اٹھن وگے پیڑے پاؤں دے آنے پیڑا بھیکے ہو انہیں سے انہیں دب بھی رکھو گا پیڑا ہوندہ آئی نا او دیکھ ڈبل جیا او دیکھ اٹھ دے یا مجھ دے پیر پاکے چھوٹا جیا زنجیر ہوندہ ہے کلے دے اندر اتنا سارا ہے کڑا بڑے ہوندہ آئی او کلے دے ویساٹھ چھوڑا تاکہ مجھ دے گلے نو تکلیف نہ ہووے چھوٹا جیا جو ہوسی صرف کھرلی تک اپڑ سکے نہ کترہ زائے کرے تیک آسانی نال ہو دے بانے اٹھن دا بھی ان تکلیف نہیں ہونے اے وقت جٹ آدھیان بے متہ زنجیر پائیے چاہ رسہ پائیے چاہ متہ ہی دے آدھے پھر پھور کے گل گھٹی ہی نا ونجو صویرے اٹھا ہے تمہو لکھا دی ماری بھڑکی نا پائی ہوئے اس واتے ہو دے پیڑا پیڑا کرما لے ہو پائی کھوڑ اچھو کتھے پائیے دے آن پیڑا چاہ تسا اکثر لوگ ویک چھو لوگ پیڑا دے ویچ کڑے پائیو دے ہتھا جی پائیو دے ہتھا جی پواہ دیتا کتھے پواہ آنے بولو کئی یا ساڑی ڈنگرہالی چھوڑی ہے نہیں صرف گال لے چاہے نہیں پیڑا چی گھتا آیا کتھے پائیے تو آنے ویچ کئی میرے نوجوان بیٹھے ہوسن جڑے اچھے تھا گا باتی بیٹھے ہوسن باتی بیٹھے ہوسن بیٹھے ہوسن جڑے باتی بیٹھے ہوسن مگر انا بیوکوفا نو اے پتا کوئی نہیں بیسا بات دی کیوں ہوتے ہیں آجی میں مجھنو کوئی نہیں پتا ہوتا بھی میرے گال لے چھوڑی دے اے سریدی رسی ہے اے چاندی دا جنگیر ہے اے سونے دا یلو ہے دا انہوں کیا پتا ہے بس وہ خوش ہے اس غالتے جو مکلے اپنے مالک دے بات دیکھا لیا اس نا مراد نوجوان نو اے کوئی پتا نہیں جو میں اے رتہ ساوہ کالا تھا گا کیوں بات دی باتا بس اس نو اے ذہن جو میں اے شیطان میں بایا ہے اے نو کوئی پتا نہیں میں کیوں بات دی باتا بس اس نے شیطان دے نال ملر دی آدھ پوری کر دیتی ہے کہ میں بھی کسے جنگر دا پت رہا انسانہ والی آدھ میرے اندہ بھی نہیں ہے اگر انسان ہوندہ اے دے پیران دے اندر آتھ دے اندر اے کرے نہ ہوندے بلکہ دے متھے دے محمد محمد الرسول اللہ دی سنت میں عمل کردے ہویا رب دال یاری لامردہ نشان ہوئے آدھ سجدے دا ہوئے آدھ جتو ریکھا دالی پتا لگے ہاں اے اوہ بندہ اندہ پہ جڑا اندرین سانے پہ مگر ادھے نہیں ویدہ اے ہاتھ تھچ کے شاہ پیسے اچھا کہیں کون پچھا پتہ ہی نہیں یارے کیوں بددیو دے کوئی جواب ہوں میں تو نہ دستا اے دھاگہ کیوں نکلے یہ میاں تو ساں عالم ہو تو میرے دستانی ضرورت کہا ہی نہیں پتہ ہی نہیں دھاگے بندے کیوں کیا دھاگے میرے کہلے چور تیرے اندر بڑھے ہاں سیاستی جواڑگی ہے کوئی رانگ تا نکل سی تیرے بھی جوئی اللہ ہو اللہ شیطان اپنا کامجاری کی تھی اے جڑا بندے نا رتہ ہوندہ ہے کالہ ہوندہ ہے یا مختلف رنگہ نالا اے اے پہلے نمبر تھے تا اے کڑھے آئی سکھا کئے کڑھے آئی سکھا کڑھے اتوہ چلدہ 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 روافظ نے اس نو ساڑھے ملک جڑا رائد کیتا ہے ادنا انہا رکھے امام زامن ادنا کے امام زامن یعنی جڑا بندہ اے دھاکہ بن لائے اس امام دی زمانہ تیچ آوئی دائے یا دوئے لفظہ جی میں ایسا اے بچے لڑ دے پہویں نا پہلے تیو بھج کے بچے آوئی دائے تو آدائے چاچا ماں تیری آم شام ماں تیری آم شام اے اوہے یعنی تیرے اتوہن کوئی تکلیف نہ آسی کوئی آفت نہ آسی کوئی دکھ نہ آسی کیونکہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دائے اے زامن کھلا جو ہے اے کیشہ کھلا ہے اے زامن اے نوافظ رہ کر دی ہے مگر ساڑھی نوجوان نسل ہوئے پتا کوئی بس ویکھو ویکھی دے بیچے کر دے جا رہے ہیں تے گل ہوئی ہے کہ اے پتیاں انہاں پتیاں پتیاں سکھاں مانوالا کا اوڑے بولو یار اے سارے کام ساڑھے کو کروا مانوالا کا اوڑے شیطان ہے تے رب دا قرآن تے انہاں مانوالا انسان ہے اللہ فرما دے جے اپنے آپنو انسان بنا کے رکھنائی تا طریقہ او اپنا جے تر طریقہ زندگی گزارو دا تے او دا خزانہ دیندہ ہے تے ہدایت تا خزانہ میرا قرآن ہے تے اسے خزانہ دو آدھا میں توڑے بیون آلی پہلے دن کی تاہاں کہ آج کے اگر اپنی ویراست جنت والی سمان نہیں ہے تا ساڑے اکھے لگ کے زندگی تو چھوڑا تیری من پسند جنت تکانا میں اللہ خود رسیم فرمائے اللہ نے تا فرمایا ارجعی الہ رب کے رازیتا مرضی اللہ فرما دا ایتھے زندگی میری مرضی نہیں گزا اتھو دی زندگی جنت جمعہ اللہ تیری مرضی نہیں تکواتا موسیقا